جیسے آپ کو دکھایا ہے یہ پانی بھی نکلا ہے ٹینکیوں میں سے پانی لازمی آپ نے لگانا ہے ٹیک ہے نکالنا ہے اچھا اس کے بعد آپ دیکھ لیں آپ پائپوں کو آپ کو بتایا تھا کہ میٹل کے پائپ ہوتے ہیں یہ ہیں پلاسکٹ کے پائپ یہ مطلب زیادہ جو ہیں ابھی پلاسکٹ کے پائپ ہی نئے مارڈلوں میں جتنے بھی آ رہے ہیں یار ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ پریشر کا کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے جیسے گاڑیوں بار ملکوں میں ادھر پاکستان میں پریشر گاڑی آج کال جتنی بھی آ رہے ٹی ایمز ڈمپر کوئی بھی چیز مطلب بریک والی ہے تو زیادہ جو ہے پریشر میں آتی ہیں اور پریشر کا آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کسی بھی چیز میں آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ پریشر ہے یہ پانچ سے اوپر نہیں جا رہا یہ دونوں کانٹے جو ہے دونوں پریشر کے کانٹے ہیں ہم آپ کو آج بتائیں گے کہ پریشر کس وجہ سے کیوں نہیں کام کرتا یا تیز نہیں بناتا تو کسی بھی چیز کا یہ ہم آپ کو جو ہے بریک موگا بریک بھی کام نہیں کرے گی گیر بھی سکتے لگیں گے اور کلچ جو ہے کلچ دستی ہارڈ ہو جائے گی میرے سے دبنی نیڑا کتنا ہارڈ ہو گیا تو آج ہم اس کو دس پر رکھتے ہیں دس سے اوپر کریں گے جو گاڑی ہیں لوئے کے پائپ ہوتے ہیں ان میں تو مسئلہ نہیں ہوتا بارہ بھی بھی رکھ سکتے ہیں اور جو گاڑی ہیں دوسرے پلاسکٹ والے پائپ میں اس کو لازمی آگنے دس پر کانٹا رکھنا ہے دس پر کانٹا رکھیں گے تو دس پر آپ کا یہ ہوگا کہ آپ کی بریک بھی سے ہی کام کرے گی اور دوسرا یہ ہے کہ سینس والا پیٹ جیسے لگا ہوتا ہے کمپریسر پر وہ جیسے ہوا وہاں سے سیفٹی وال کام کرے گا آپ کا کانٹا جو ہے وہ ایک ہی جگہ پر رہے گا جو اوور فلو ہوا ہوتی ہے وہ اس وال کے ذریعے نکلتی رہتی ہے آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ سیفٹی وال ہے یہ دیکھیں یہ پریسر بلیز ہونا چید ہو گئے یہ پانچ سوپر کانٹا نہیں جا رہا تھا یہ آپ جیسے جیسے اس کو کھولتے جائیں گے یہ پریسر بڑھتا جائے گے یہ دیکھیں یہ ہم نے چھے سے سات چون ہی اس کو کھول دیا ابھی چیک کرتے ہیں کتنے پر کانٹا جاتا سلام آگے آپ کو پتا ہے جیسے ابھی ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ سیفٹی وال کی جو سیٹنگ تھی یہ ابھی چیک کر رہی ہے یہ دس پہ کانٹا ہے ابھی دونوں کانٹے یارہاں پہ پہ پہنچتے ہیں ہم نے سیٹ کر دیا ابھی نہ اوپر جائے گا نہ نیچے جائے گا جس گاڑی میں کوئی بھی ایسے دوست ہیں جن کے پاس ٹی ایمز ہیں ٹی ایم کوئی بھی مطلب ڈمپر لگا لو ٹی ایم لگا لو یا کوئی بھی گاڑی ہے تو آپ کے پاس گاڑی ہے تو آپ نے لازمی یہ چیز چیک کرنی ہے یہ اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ خود بھی کر سکتے ہیں جیسے کو ڈرائیوار ہے یا مطلب تھوڑا بول لیکٹیشن ہے کوئی بھی چیز کا مطلب جس کو نولج ہے تھوڑ ایک جگہ پہ نہیں کھڑا ہو کانٹا ابھی آپ جیسے چیک کر رہے ہیں کہ یا میں نے بریک ہو ماری دستی کانٹا گر گیا ہے تو یہ بوسٹوں کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے کہ بوسٹر کی کسی کا جو ہے نا والکر آب ہو جائے تو وہ ڈریکٹ ہو جاتا ہے تو ہوا جو ہے نکل دی رہتی ہے تو آپ کو بتا نہیں چلے گا آپ اس کا فائی پند کر کے چیک کر سکتے ہیں تو ابھی آپ کو ہم نے دکھایا تھا جیسے کہ ہمارا سیفٹی وال جو مسئلہ کر رہا تھا تو ابھی ہم نے آپ کو دکھایا ہے تو یہ بھی یارہ پ ہم نے سیٹ کر دیا ہے اور کسی بھی مطلب ایسا کو مسئلہ آ جاتا ہے کہ آپ کا جو ہے نا کانٹا ایک جگہ پہ نہیں کھڑا ہو تو آپ سیفٹی وال چینج کر سکتے ہیں ہمارے پاس رلیز وال نہیں لگا ہوا رلیز وال آپ لازمی لگوائیں کیونکہ رلیز وال سے جو بھی کچھرا ہوتا ہے پانی ہوتی نمی ہوتی ہے جیسے یہ بھی ہمارے پاس جو ہے نا شہر میں بہت نمی ہوتی کیونکہ سمندر نزدیک ہے اس وجہ سے زیادہ نمی ہوتی ہے تو نمی کی وجہ سے ہم اس کے وال کھول دیت ہے جہاں جو رلیز وال ہوتا ہے اس سے جو کچھرا بچھرا ہوتا ہے وہ سارا نکل جاتا ہے ابھی ہمارا کلچ بھی سہی کام کرے گا ہمارے گیر بھی سہی کام کریں گے بلکل اور بریک بھی بلکل سہی کام کرے گے اور ان چیزوں کو آپ نے لازمی چیک کرنا ہے کوئی ڈرائیور اثرات بھی ایسا ہے جیسے باہر ملک میں سعودیات مطلب کوئی بھی ملک میں چلے جائیں پاکستانی ہم بھی خود بھی پاکستانی ہیں اور کوئی بھی ایسا کو مسئلہ ہوتا ہے تو آپ لازمی اس چیز کو چیک کریں اور یہ نہیں ہوتا کہ آپ دیریکلی کیونکہ زیادہ جو ہوتا پاکستان میں ہمارے ایسا ہے کہ اس بندے کو زیادہ لوگ رکھنا پسند کرتے ہیں ڈرائیور کو بھی جس کو تھوڑا بہت علم ہو گاڑی کا اور گاڑی کا جو ہے اکثر ہمارے جو پرائیویٹ جتنے بھی لوگ چلتے ہیں ہمارے ڈرائیور پائی ہیں ان سب کو زیادہ علم ہوتا ہے ان چیزوں کا جیسے ٹیم پہ آئل چینج کرنا فیلٹر چینج کرنے یا مطلب کسی بھی چیز کا ابھی ٹینکیوں کا پانی ہے وہ لازمی نکالتے ہیں کیونکہ ان کی لینڈ پی جو گاڑییں چلتی ہیں وہ اتنا ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم پانی نہیں نکالیں گے آپ کے بوسٹر بھی خراب ہوں گے والد بھی خراب ہوں گے آپ کے جو شو کے جو گوبارے ہوتے ہیں مظر بل کوئی بھی چیز ایسی ہے تو وہ خراب ہوتی ہے ابھی اس کے آپ کو پاہت دکھاتے ہیں کہ اس میٹل کے پاہت ہوتے ہیں لوگ کے ابھی اس کے پاہت آپ جاتے ہیں اور نیچے آجائیں سب لکھ یہ بھی چیکشن ہے یہ پانی بھی نکلائے تینکیوں میں سے پانی بھی لازمی آپ نے لگانا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں آپ پائپوں کو بتایا تھا کہ میٹل کے پائپ ہوتے ہیں یہ پلاسکڑ کے پائپ یہ مطلب زیادہ جو ہیں ابھی پلاسکڑ کے پائپ ہوتے میں جتنے بھی آرہے ہیں یہ آرہے ہیں اچھا یہ دیکھیں یہ آپ نے جو یہ جوڑ لگاتے ہیں یہ جوڑ لازمی کسی بھی چیز پر آپ نے مطلب پنیکشن دینا ہے تو یہ جوڑ لگاتے ہیں نا یہ لوگ کے جوڑ لگا ہے وہ مہنگے ہیں تھوڑے وقت ہی کھول دے کے لگائیں یہ بھلے جوڑ نکل جاتے ہیں یا پہاڑی علاقے میں جتنے بھی گاڑیاں چلتی ہیں تو اس میں یہ نہیں لگانے چاہتے ہیں اور اس میں جو ہے تین بوسٹر ہیں لہتا لہتا بوسٹر لگے ہیں مطلب تینوں حیثوں کے لہتا لہتا لگے ہیں بوسٹر اور اس میں جو زیادہ چیز میں نے دکھانے والی وہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا وہ لگتا ہے ریلیز وال لگتا ہے ہمارے پاس نہیں لگا وہ میں نے آپ کو پہلے بھوگی بتا دیا دوسرا یہ ہند بریف کے ہوا لگے میں ہند بریک کے ہوا لگے میں ہند بریک کے ہوا لگے ہوئے جو رٹن پہ ہوا نہیں جاتی اور یہ ہند بریف کا ہوا لگا ہوا ہے یہ ہند بریک کو ہوا لگا ہوئے یہ لازمی آپ نے جیسے پانی نکالتے ہیں کوئی بھی چیز کچھ safest ہے تو وہ ان کے ہوا خراب ہوتے ہیں اس میں ہوا تھوڑی تھوڑی نکلتی رہتی اس میں سے جو ہے نا بہت زیادہ نکلنی شروع ہو جاتی ہے دکھا دیا ابھی یہ چکر ہے اس وجہ سے یہ ٹوٹ جاتے ہیں یہ بلون ہے اس کے جو شاک کی طرح ہوتے ہیں بلکل یہاں سے آوا کی طرح آوا سے جو ہے نا یہاں سے اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے یہ بھی بھٹ گیا ہے اسی وجہ سے دوسری ساٹکا بھی بھٹ گیا ہے کیونکہ کچھرا جب آتا ہے تو روپٹ اس پر خراب ہوگا ہے ان چیزوں کو لازمی آپ نے چیک کرنا ہے کیونکہ ایک تھوڑا سا کچھری کی وجہ سے پانی کی نمی کی وجہ سے آپ کا اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے یہ سستے نہیں ہے بہت مہنگی باقی خرچہ جو ہے پھر وہ آسا آسا گاڑی ایسی خرچہ جو ہے زیادہ بڑھاتی رہتی ہے اور اس سے جو ہے بہت چیزیں خراب ہوتی ہیں پائپ بھی خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ جب لچک آ جاتی تو اس سے آپ کی بہت سی چیزیں جو ہے ڈیمج ہوتی ہیں ان چیزوں کو آپ نے لازمی آپ کے علم میں ہونی چاہیے یہ ہمارے اکتازوں نے جو کام آپ کو بتایا ہے کام آگے بھی ہم آپ کو دکائیں گے اور ہمارے چینل کو سکسکرائب کریں لائک کریں اور ہمارے چینل کے آنے والی ویڈیو جو ہے اور اچھی بنائیں گے موسیقی